اسلام علیکم دوستو حماس کے حملوں کے بعد اسرائیلی کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں آپ بھی دیکھ کر ہنس پڑھیں گے آپ کیا وہاں کی پولیس بھی دیکھ کر حیران ہو گئی ہے کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں ساتھ امریکہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے کتنی فوج روانہ ہو گئی ہے اور مریم کے جلسے کے بعد امران خان خوش اور نواز شریف کیوں پریشان ہو گئے ہیں اہم ڈیٹیلز آئی ہیں اس جلسے کے بعد وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مریم نواز کس کو جلسے کی ویڈیوز بھیجتی ہیں اور کیا مقصد ہے اس کا سب سے پہلے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کی یہ ویڈیو اسرائیل کے ائرپورٹ سے آئی ہے یہ ویڈیو پہلے آپ دیکھیں تو فلسطینیوں پر ظلموں ستم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیلی اپنی باریانے پر اپنا ہی ملک چھوڑ کر بھاگنے لگ پڑے ہیں حماس نے اپنا آپریشن طفان الاقصہ شروع کا رکھا ہے اس کے تحت اسرائیلی قبضے والے علاقوں پر حملے جاری ہیں اب اس ویڈیو کے بعد اسرائیلی ایتھارٹیز پریشان کیوں ہو گئی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسرائیل میں یہودی جو ہیں دوستو وہ پوری دنیا سے آ کر آباد ہوئے ہیں اور ان سے وعدے کیے گئے کہ آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا آپ اسرائیل آئیں اپنے ملک آئیں آپ کا پورا تحافظ کیا جائے گا اپنے ملک کے لیے کام کریں لیکن اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی کیسے منتے کر رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیں اسرائیل سے ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے ہمارے ملک یورپ امریکہ ہیں ہم وہاں زیادہ محفوظ ہیں ہمیں وہاں جانے دیا جائے ہم وہاں سے مائگریٹ ہو کر یہاں پر آئے ہیں لیکن ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی پولیس ان کو جانے سے روک رہی ہے وہ ٹکٹس کا پوچھ رہے ہیں سب ان کو انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویزاز نہیں ہیں آپ کو کیسے جانے دیا جائے جبکہ کئیوں کے پاس ویزاز بھی مجود ہیں لیکن ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس صورتحال میں امریکہ سے تو مدد مانگی ہے اسرائیل نے کہ دنیا بھر میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے مدد کرو اس کے جواب میں کتنے فوجی امریکہ سے آ رہے ہیں یہ بھی ایک اہم ڈیٹیل سامنے آئی ہے اب اس ویجولز نے دوستو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اسرائیلی ایتھورٹیز کو کہ ہمارے لوگ تو بہت ہی ڈر فوق نکلے ہیں ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کر لڑیں گے لیکن یہ تو بھاگ رہے ہیں ان ویڈیوز کے آنے کے بعد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قدرت کا پھل ہے جو بویا ہے وہی کاٹو کے یکرائن میں بھی یہی مناظر تھے دوستو جو امریکی حملوں کے بعد ایراک شام افغانستان میں ہوتے تھے ائرپورٹس میں لوگ نکلنے کا سوچتے تھے سیویلینز پھر فلسطین میں جو تباہی مچائی اسرائیل نے اب اس کے لوگوں کا حال دیکھیں آپ کے کیسے منتے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالو بس اسرائیل سے ہمیں کسی طرح نکال دو اور آپ یقین کریں کہ جب جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد بہت سے اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے دوسرے جانب یہ شپ دیکھیں آپ یہ ہے امریکہ کا ائر کرافٹ کیریر جو کہ امریکہ اسرائیل کے پاس بھیج رہا ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ جنگی جہاز بھی ہیں بہت سے فوجی اہلکار بھی ہیں جو وقت پڑھنے پر فلسطین پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور کل حزباللہ نے لبنان سے حملے کیے تھے اسرائیل پر جس کے جواب میں بھی امریکہ نے یہ مدد بھیجی ہے اور اسرائیل کی مدد کی بھرپورت تیاری شروع ہو چکی ہے تاکہ مسلم دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر مسلم دنیا اس جنگ میں کودے گی تو پھر ہم کھل کر اسرائیل کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے اور اس میں پھر تباہی ہوگی اس حوالے سے امریکہ کی ایک اور دھمکی جو کہ میڈیا پر آ رہی ہے وہ ہے حزباللہ کو لے کر امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر حزباللہ نے اس جنگ میں کودنے کی کوشش کی تو پھر امریکہ ایران پر حملے شروع کر دے گا کیونکہ یہاں پر ایران پر ہی الزام لگتے ہیں کہ ایران حزباللہ کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ ایران نے ہی حزباللہ بنائی رکھی ہے لبنان میں اس لئے یہاں پر امریکہ نے کھلی وارننگ جاری کر دی ہے ایران کے لئے بھی آپ کی رائے میں دوستو اس مسئلے کا اب واحد حل کیا ہے اپنی رائے بھی ہمیں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ لاہور کی بات کریں تو کل لاہور میں ٹھوکر پر جلسہ کیا تھا مریم نواز نے اب اس جلسے کے یہ ڈرون مناظر آئے ہیں تو مریم بھی اپنی ٹیم کو گالیاں دینے لگی ہیں کہ یہ کیسے رینجمنٹس کیے ہیں مطلب کس قدر کھلے کھلے ٹیبلز لگائے گئے ہیں جو کہ ڈرون شورٹس میں صاف نظر آ رہے ہیں کہ لوگ کیسے کھلے کھلے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ سامنے سے اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا اس جلسے کے بعد دوستو بہت سے لوگ تو یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم تو کھانا کھانے آئے تھے کھانا ہم نے کھا لیا ووٹ خان کا اس پر فواہ چودری نے بھی اپنا ردعمل دیا اور کہا کہ نون لیگ نے آج کے جلسے پر کروڑوں روپے خرچ کیے اس کے باوجود نتیجہ آپ کے سامنے ہے دراصل جب ماحول ہی نہ ہو کچھ بھی کر لیں بات نہیں بن سکتی جبکہ مزمل اسلم نے کہا کہ پچھلے سولہ ماہ میں اکیس ہزار ارب کرز لیا گیا اور ایک اینٹ نہیں لگی اچھی خبر آج کی دعوت اور جلسے میں اس کرز کی جھلک نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو عمران خان بھی اس جلسے سے بہت خوش ہوں گے دوستو کہ واقعی عوام اب ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے اپنے حق کے لیے اور اب اس نظام کو چلنے نہیں دے گی جو صرف اس مافیا کو سپورٹ کرتا ہے دوسرا مریم نواز دوستو یہ جلسے صرف اس لیے کر رہی ہیں تاکہ نامعلوم کو وہ ان کی ویڈیوز بھیجیں اور کہیں کہ دیکھو عوام ہمارے ساتھ ہے آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو ڈیل کی ہے اب اسے پیچھے نہیں ہٹنا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ان جلسوں کو دیکھنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ جائے گی نون لیگ سے کہ لوگ تو ان کو دیکھنے تک کو تیار نہیں ہیں جبکہ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے اور زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ ہی ان جلسوں میں آ جاتی ہیں نون لیگ کا مزاک اڑانے اور اکثر آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جلسے کے اندر سے ہی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں کہ ان کا جلسہ کیسا ہے تو آپ کس پر دوستو کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا